ماما آس آپ نے ہمیں کیا بنا سکھایا ہے بیٹا آج میں نے آپ کو پپ پیسٹی بنا نہ سکھایا ہے اس سے آپ بہت کچھ تیار کر سکتے ہیں اس سے آپ بغر خانی بنا سکتے ہیں آپ پیٹیز بنا سکتے ہیں یہ بہت عرسان طریقے سے لیکن اس کو آپ نے ایک سٹیپ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کیسے تیار کی ہے اس سے پہلے پیٹا میں نے ہاف کے جی مہدے کو نارمل آٹے کی طرح گھون لیا ہوئے بیٹ پر سوفٹ پک کے اندر میں نے آدھا ٹی سپن نمک ڈالا تھا آپ نے اور کوئی چیز اس کے اندر شامل نہیں کرنی صرف جس نمک شامل کرنے کے بعد اب میں نے اس مہدے کو آپ نے ڈرائی مہتاک لگاتے جانا ہے اور اس کو بیڑھنے کی مطلب سے ہم لوگ ایک سے دور مرتبہ اس کو اچھا بیڑ لیں گے تاکہ اس آٹے کے اندر تھوڑی لچک پیدا ہو سکے آپ نے اس کو اس طرح بیڑ خوبصور سا کلر اس کا آ جائے گا بلکل وائٹ نہیں ہم رکھیں گے اس کے اندر ہر کاسا یالو کلر دیں گے جب ہم لوگ پہ پیسٹی تیار کریں گے کچھ بھی باکر کھانے تیار کریں گے تو بڑا خوبصور سا اس کا کلر آئے گا آپ نے اس طرح کلر لگانے کے بعد بین لے کی مطلب سے ہم لوگ اس کو اس طرح پھلاتے جائیں گے اور آپ نے اس کو اس طرح کور کرتے جانا ہے آپ نے ایک سے دو مطلب اس کو اچھی طرح فولڈ کر دینا ہے تاکہ ہمارے آٹے کے اندر اچھی دنیا بھی لگایا آٹے کو ہی میں نے دو تین دفعہ ڈرائی میدہ لگا کر بیلے کی مدد سے آپ نے اس طرح اس کو پھلاتے جانا ہے اور پھر آپ نے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے میدے کے اندر یہ دیکھیں اب کافی حد تک یہ سوفٹ ہو چکا ہے اس میں اندر کافی لچک آ چکی ہے آپ نے اس کو دو سے تین مکمہ ہم لوگوں نے اس طرح فولڈ کر دیا ہوا ہے اب یہ مکمل طور پر تیار ہے ہم آپ اس کے اندر ڈیڑھ پاؤں مکھل لیں گے آدھا کلو میدے کے اندر ہم لوگ آد مکل سے سے زور زورتے ہم لوگ ہاتھی مدد سے اس کو پریس کرنا تاکہ مکھن کو اندر اچھی طرح سوفٹ ہو جائے zag الو یہ دیکھیں اب کافی حد تک مکھن کوuins 향ت سوفٹ ہو چکا ہے تو میں اس کو پھر بھی بھی lässt سے پریس کرنا ہی خوال لینے کی طرح اس کو پھیلنا نہیں ہے جیسے ہم کسی چیز پر سوفٹ اچھی مکل سوفٹ ہو جائے درائی میدہ لگاتے جانا ہے آپ نے اب میں اس کو پھرını آizo کروں گا اب س truthful کریں گا اور اس کو بول کر کے اپن سے وان ایسے مید دہرے ہیں آپ نے سLAUMed کو ہم نے اس الفیزر میں رکھ دوں گی فوورد ہو چکا ہے اگر پندرہ میڈ کے لیے اس فریزر میں لکھ دوں گی تر میرے رکھنے سے یہ ہوگا جو اس کی نبا سی اندر لے آفٹر ہو چکا ہے اب ہم اس کو دوبارہ بیلیں گے بیلنے کی مدد سے وہی جو پرسیدر میں نے پہلے بتایا ایسے آپ نے اس کو اوپر سے پریس کرنا ہے ابھی ہم لوگ اس کو روٹی کی طرح نہیں بیلیں گے کیونکہ ابھی بھی مکھن اس کے اندر تھوڑا سا ہے آپ نے اس طرح اس کو پریس کرتے جانا ہے اور اچھی طرح یہ پریس کرتے ہیں اس کو ہم نے پھلاتے جانا ہے یہ بہت ہی زبردیس قسم کی ریسٹی ہے یقین کریں صرف کیا ہے اس کو فالو کرنا ہے اب پھر اس کو میں اسی طرح فورڈ کر کے رکھ دوں گی فورڈ کر کے پھر ہم لوگ اس کے پر ڈرائی میدہ لگائیں گے ڈرائی میدہ لگانے کے بعد اب میں پھر بیلنے کی مدد سے اسی طرح اس کو دوبارہ پھلاوں گی آپ نے اس کو اچھی طرح پھلا لینا ہے اب کافی ہاتھ بڑا پھلانا ہے اس سے ڈبل پھلانا ہے اس سے یہ ہوگا تاکہ ہمیں پتہ چلے سکے اس کے اندر کتنا آٹے کے اندر ملائمیت اور سوفٹ روڈ آٹھ چکی ہے اب میں نے پہلے کے نسبت کو گناہ اس کو زیادہ پھلایا ہے اپنے اس کو اچھی طرح پھلانے کے بعد اب ہم لوگ اس کو پھر دھائے کریں گے اس طرح فورڈ کرنا ہے اب دوسری طرح سے کریں گے فورڈ کر کے پھر ہم لوگ اس کے اندر میدہ لگا کے اب دوبارہ پھر ہم اس کو بیلیں گے بیس مرتبہ ہم نے کرنا ہے اب پھر ہمیں اس کو ایسے ہی کرتے ہیں اب یہ کافی ہاتھ ہے ہم آزا ملائم سوفٹ روڈ چکا ہے اس کے اندر لچکات چکی ہے اب جیسے ہم روٹی کو بیلتے ہیں اس طرح آپ نے بیلنے مدد سے اب اس کو بیلنا ہے اس کے اندر مکھن اچھی طرح جذب ہو چکا ہے بلکل ملائم آٹے کے اندر جذب ہو چکا ہے سوفٹ روڈ ٹھیک ہے آپ نے اسی طرح اس کو اچھی طرح بیلنا ہے بیلنے کے بعد اب ہم اس کو دوبارہ پھر لے لگائیں گے اس کو اس طرح فورڈ کرنا ہے دوسری سائٹ کرنی ہے کر کے ہم لوگ پھر اس کو مہدے سے کوڑ کر کے اب اس کو دوبارہ 15 مل کے لیے فریز میں رکھ دیں گے اب فریز سے میں نے نکال دیا ہوا ہے پھر آپ نے اس کو ایسے آٹے کی مدد بیلنا ہے جب فریز سے نکالتے ہیں تو تھوڑا یہ سکت ہوتا ہے اس لیے اس طرح مہدے دوبارہ پریس کرنے کے بعد آپ نے اس کو پھر پھلانا اب یہ رکھیں پہلے سے اس کی چھوڑائی بھی زیادہ ہو گئی ہے اور جلدی جلدی یہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے بھی جیسے روٹی کو بھیلتے ہیں اس طرح یہ اچھی طرح بھیلنا اس کو اچھی طرح سوفٹ رکے سے آپ نے کافی بڑی روٹی کی طرح اس کو بھیلنا چاروں سائٹوں سے چھوڑائی میں بھی لے کے جانا ہے لمبائی میں بھی لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اب یہ کافی ہم سائٹوں سے اس کو پھولڈ گانا چل کر رہیں گے دونوں سائٹوں سے دونوں سائٹیں اوپر رکھ اس کو اس طرح آپ نے کور کر کے پھولڈ کر کے رکھ دینا ہے اب یہ کافی حد تک ہماری دو آدھا ٹائم کی کمپلیٹ ہو چکے ابھی بھی ہم نے اس کو دس بارہ دفعہ اور فولڈ کرنا ہے اب ہم اس کو پھر میدہ لگائیں گے میدہ لگانے کے بعد بیلنے کی مدد سے آپ نے اس کو پھر بھیلانا ہے اب اس سے بھی زیادہ بڑی طریقے کتنی سوفٹ طریقے سے اب یہ بڑی اتجار یہ ایزی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کافی حد تک پھر پیسٹی تیار ہونا شروع ہوگی لیکن ابھی اس کے اندر بہت سارے پرسیزر باقی ہے آپ نے اس کو اسی طرح چورہ طرف سے چڑائی میں اور لمبائی میں اس کو اچھا بھیلنا ہے تاکہ آپ کی پھر پیسٹی بہت زبردہ سے اس کے اندر بہت ساری لیٹس تیار ہو سکیں اس کو بس آپ نے ایک ایک چیز کا فالو کر میں نے کرنے کو تو بتانے کو تو آپ کو چھوڑی سی ویڈیو کر کے بتا سکیں نہیں میرا کہنے کا مقصر ایک ایک لیئر اور ایک پوائنٹ بتاؤں یہ کیسے ہم نے تیار کرنی ہے تاکہ آپ کی بھی جب پاپ پیسٹی بنائے تو بہت ہی مزی کے زبردست قسم کے پاپ پیسٹی تیار ہو آپ نے یہ دیکھیں اس طرح اس کا چاروں تھی کتنے بڑی بلکل ہمارا جتنا بورڈ ہے اس پوائنٹ کی ساری لبائی میں پھیل چکے اب پھر اس کو اس طرح کور کر کے اب ہم لوگ سائڈوں سے اس طرح ایک سائڈ پھر دوسری یہ رکھیں یہ ایک ٹائم میں ہم لوگ اس کو بارہ بارہ بیس پیس اس کو لیٹس دے رہے ہیں اب پھر میں اس کو اسی طرح فورڈ کروں گی فورڈ کر کے آپ نے اس کو رکھ دینے ہوں ایک سے دو ملٹ اس کو سٹیر دینے کے بعد ہم لوگ اس کو پھر بیلنا شروع کر رہیں گے یہ رکھیں میدہ آپ نے لگاتے جانے لگا کے آپ نے اس کو پھر ہم لوگ بیڑھنے کے مدد سے اب یہ لکھی اب بلکل بھی اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے فوراں ہی یہ بیل جاتا ہے جیسے روٹی کو بیلتے ہیں ایسے ہی یہ بھی فوراں بڑھا ہونا شروع ہے کیونکہ اب ہماری میدہ کافی پاپ پیسٹی کافی حد تک تیار ہو چکی ہے بہت سوفٹ اور بہت مزے گی اور اس کے اندر اتنی سیادہ لیٹس نظر آ رہی ہے اگر ٹیمرا کلوز ہو میں آپ کو دکھاؤں بہت کافی حد تک پاریک لیٹس اس کے اندر آج چکی ہیں آپ نے اس کو ابھی اور مزید بیلنا ہے یہ دیکھیں پھر اتنی مزے کی اتنی سوفٹ سی ہماری پاپ پیسٹی تیار ہو رہی ہے بہت کل بازار جیسے بلکہ بازار سی بھی اچھی میں نہ کہنا کا مقصد ہے کہ ہم لوگ گھر پر جو چیز تیار کر سکتے ہیں تو بازار سے ملانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے ہمیشہ ہر چیز گھر پر ہی تیار کرنا میں نے آپ کو سکھانی ہے تاکہ آپ گھر پر ہی تیار کریں اپنے بچوں کو بنا کر دیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسان اور ایزی ہے اب میں یہ اچھی طرح پھیل چکے اب میں اس کو پھر دوبارہ فولڈ کروں گی اپنے ایک لیئر ایسے لگانی ہے اب نیچے سے پھر ہم اس کو اوپر لے کے آئیں گے تاکہ ہم لوگ اس کی لیئر اچھی مختلف تنیشن میں ہم لیئر بنانے کبھی اس طرح اوپر کر لیا کبھی سائنوں سے کور کر لیا اب ہم دونوں سائنیں کیسے کے اوپر رکھیں گے کیونکہ پاپ فسٹی ہماری کافی لمبی اور چوڑی بنے گی تو بہت مزے کی اس کی لیئر تیار ہو جائیں گی اب ہم لوگ دوسری سائن اس کے اوپر رکھیں گے ٹھیک ہے ہماری پاپ فسٹی اب کافی مزے کی صافتی تیار ہو چکی ہے ابھی بھی دو تین لیئر میں اور دوں گی تاکہ ہمارا اس کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اتنا ٹائم ہو گیا نہیں میں چیز اچھی بنا رہی ہے تو وہ محنت تو مانگتی ہیں آپ نے بہت مزے کی یہ رکھیں اتنی مزے کی صافتی ہماری پاپ فسٹی تیار ہو رہی ہے بیس بار فورڈ کرنے کے بعد اب پاپ فسٹی کافی تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو پلیٹ میں نکالتی ہوں اگر آپ کو میری جیسے پساندار ہی ہیں اس کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میری پیس کا حصہ بن سکیں اب میں آپ کو پاپ فسٹی کافی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے بہت ساری لیس دی دیں اب میں آپ کو کارٹر دکھاتی ہوں کارٹر دیکھیں اس کے اندر آپ کو کتنی لیس نظر آتی ہیں اب میں اس کو کارٹنگی دیکھیں اتنی لیس ہیں بیلک باریک باریک جب آپ پاپ فسٹی بنائیں گے باکر خانی بنائیں گے یا کوئی پیٹی سے بنائیں گے تو بہت مزے کے یمی سی چیزیں کیاروں سے کچھ بھی میں آپ کو بہت ساری ریسٹیز دوں گی اس کے لیے اگر آپ کو میری ریسٹی پساندار ہی ہے اس کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میرے پیس کا حصہ بن سکیں میں سکنی مالی بچیں کو بہت بہت سان اور ایزی ریسٹی ہیں اپنی سے خیار رکھیں نا پیس وایلنے بچیں موسیقی